آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایچین پرائیم آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ امند کمار اور چلے شواد کریں گے سپریم کورٹ نے آج ایک احتیاسک فیصلہ دیا ہے کورٹ نے کہا کہ طلاق شدہ مسلم مہلائیں بھی پتی سے گزارہ بھتے کی خقدار ہیں قانون کے جوانکار اسے مسلم مہلائوں کے حق میں بہت بڑا فیصلہ بتا رہی ہے بی جو پی کا کہنا ہے کہ بی جو پی سرکار نے تین طلاق ختم کیا اور اب سپریم کورٹ نے بھی مسلم مہلائوں کو ان کا ادھکار دیا ہے آگر کیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئیے جوانتے ہیں تلاق شدہ مسلم مہلائیں بھی پتی سے گزارہ بھتے کی خقدار ہیں سپریم کورٹ نے مسلم مہلائوں کے گزارہ بھتے کو لے کر یہ بڑا فیصلہ دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ تلاق شدہ مسلم مہلائے سی آر پی سی کی دھارہ 125 کے تحت اپنے پتی سے بھرن پوشن کی حق دار ہیں جسٹس بی وی ناغرتنا اور جسٹس آگستین جورج مسیحی کی بینچ نے ایک مسلم یوک کی یاچیکہ کو خارج کرتے ہوئے یہ آدیش دیا کورٹ نے کہا کہ مسلم مہلائے تلاق پر ادھکاروں کا سنرکشن ادھینیم 1986 دھرم نرپیکش کانون پر حاوی نہیں ہوگا اپیل خارج کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ دھارہ 125 سبھی مہلاؤں پر لاغو ہوگی دھارہ 125 کے مطابق دھارہ 125 میں بھرن پوشن کا پراؤدھان ہے اس کے تحت پتنی سنتان اور ماتا پتا کے بھرن پوشن کا پراؤدھان اگر پریاب سادھن ہو تو بھتہ دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے آجی ویکہ کا سادھن نہ ہونے پر بھتے کی مانگ کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر وکیل اشبینی پادھیا نے کہا کہ یہ فیصلہ اعتیحاسک ہے 1985 کے بہو چرچت شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ نے مسلم مہلاؤں کے حق میں فیصلہ دیا تھا لیکن تدکالین سرکار نے نیا قانون بنا دیا تھا لیکن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ دھارہ 125 ہر دھرم کی مہلاؤں کے لیے قانون ہے آج جو سپریم کورٹ کی جزمنٹ ہے سپریم کورٹ نے دو مہتفون باتیں کہیں پہلا کہا کہ دھارہ 125 جو سی آر پی سی گئے وہ سیکیولر قانون ہے پرسنل قانون ہے دھرم بھی اس کا قانون نہیں ہے ہر دھرم کی مہلاؤں کا قانون ہے اور دوسرا جس طرح سے ہندو مہلاؤں کو بہت مہلاؤں کو سکھ مہلاؤں کو جین مہلاؤں کو کریشن مہلاؤں کو مینٹیننس پانے کا عدیقار ہے اسی طرح سے مسلم مہلاؤں کو بھی مینٹیننس پانے کا عدیقار ہے ٹیوسرا سپریم کورٹ کا جو سمیدھان ہے بھارت کا سمیدھان بھی یہ کہتا ہے مہلاں کو مہلا کے ساتھ ڈسکرمینٹ نہیں کیا لائے گا سوشل ایکٹیویسٹ امبر زیدی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا انہوں نے تو دیش میں یونیفارم سیویل کورٹ کی وقالت کی بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ویڈی شرما نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی ظاہر کی اگر آپ نے تراغ دیا ہے تو یہ جو قانون ہے سی آر پیسی کی دھارہ سی آر پیسی کی دھارہ ایک سو پچیس کے تحت محلاؤں کو اپنے پتی سے گوزارہ بھتہ ملتا ہے اسی سال بومبے ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ تلاق شدہ مسلم محلہ دوبارہ شادی کر لیتی ہے تب بھی وہ اپنے پورپتی سے گوزارہ بھتہ پانے کی حق دار ہے اور اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ تلاق شدہ مسلم محلہ بھی گوزارہ بھتہ کی حق دار ہے گیرو رپورٹ نیوز ایٹین آنکھیں نم ہے کٹوہ حملے میں شہید ویر جوانوں کو دیش کا نامن ہے کائر آتنکیوں کی وجہ سے ایک ماں نے اپنا بیٹا خو دیا ایک سپوت اپنے گھر پہنچا لیکن تیرنگیہ میں لپٹ کر ایک پیتا نے اپنے بیٹے کو کندھا دیا ایک بچے نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے پیتا کو کھو دیا شہیدوں کے پریوار کے آنسو آج بدلہ مانگ رہے ہیں پردیش میں پاکستان کے خلاف گصہ اُبل رہا ہے اپنے ویر سپوتوں کی شادت پر آج ہر ہندوستانی کا کھون کھول رہا ہے رپورٹ دیکھیں آج دیش میں غم ہے غصہ ہے اور آکروش ہے آخر کب تک جوان قربانی بھی دیتے رہیں گے پاکستان کے آتنکیوں نے ہمارے ویر سپوتوں کو چھین لیا آتنکیوں کو ختم کرنے کی سوگند لے کر ہمارے ویر جوان کٹھوا کی جنگلوں میں سرچ آپریشن چلا رہے ہیں لیکن اترہ گھن کے شہید ہونے والے پانچ جا بازوں کے گھر آج شوک ہیں یہ تصویریں ایسی ہیں کہ کسی کا بھی کلیج آچیر دیں حوالدار کمل سینگھ پاڑی کے رہنے والے تھے انہیں سینی سممان کے ساتھ آخری ہیدائی دی گئے سوموار دو بہر کو اپنی پتنی رجلی بیوی سے انہوں نے آخری بات کی تھی اس کے کچھ سمیپ بات ہی اس ٹرک پر آتنکیوں نے حملہ کر دیا جس میں حوالدار کمل سینگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار تھے کمل سینگھ کے گاؤں میں پاکستان کو لے کر لوگوں میں غصہ ہے اور وہ اس کا پرمنٹ علاج کی مان کر رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے دیش کے آئی سے مار پہ جائیں گے تو ہم تو ایک دن ہندوستان ختم ہو جائے گا اس لئے یہ کام جلدی سے جلدی ہونا ہے ہمارے دیش کے راجنیتی کو یہ کٹھا ہوکے یہ سوچ کرتے ہوئے آگے آنا چاہے اس بات پر مندن کرنا چاہے آگے قدم اٹھانا چاہے دسویں گڑھوال رائیفل میں دینات ونود بھنداری نے دیش کے لیے سروچ بلیدان دیا ونود دو ہزار کیارہ میں سینہ میں بھرتی ہوئے تھے ونود اپنے پریبار میں اکلوتے تھے وہ اپنے پیچھے چار سال کا بیٹا اور چار مہینی کی بیٹی کو چھوڑ گئے ہیں شہید کے انتیم درشن اور بدائی میں شامل ہونے آس پاس کے علاقے سے ہزاروں لوگ امر پڑھے ایک ایک کی موت کا بدلہ لیا جائے گا اور اس دکھ کی گھڑی میں پوری بھارت کی سرکار پوری پردیش کی سرکار اس پریوار کے ساتھ میں ہے اور اس پریوار کے سممان کے لیے دیکھیں ہم کسی سہید کو عابض نہیں لاتاکتے لیکن اس سہید کا سممان کرنا اس کی بیٹا کا ویکھان کرنا ہر دیشواسی کا قطب ہے جب میں نے اس کی ڈائی ماہ کی بچی کو گودی میں پکڑا میں کلپ نہ کر سکتا ہوں اس پریوار پر کیا بیٹ رہی ہوگی میں ان کی ماں سے ملا دادی سے ملا پتا سے جمہو کشمیر میں ہوئے آتن کی حملے میں نائب صوبیدار آنند سنگھ راوت بھی شہید ہو گئے آنند سنگھ راوت کا پورے گاؤں سے بے حد لگاو تھا پورا گاؤں ان کے چھٹی پر گھر آنے کی راہ دیکھتا تھا لیکن اس بار آنند سنگھ کو تیرنگے میں لپیٹ کر گاؤں لائیا گیا کٹھوا میں شہید ہوئے رائیفل مین آدرش نیگی نے رویبار کو اپنے پتا سے پھون پر بات کی تھی اگلے دن دلبیر سنگھ کو پھر سے پھون آیا لیکن اس بار ان کا بیٹا لائن پر نہیں تھا ایک سوچنا تھا کہ ان کا بیٹا جمہو کشمیر کے کٹھوا میں آتنگ وادی حملے میں شہید ہو گیا ہے اس کے بعد پورے گاؤں میں ماتم پسر گیا دو مہینے پہلے آدرش کے چچیرے بھائی بھی شہید ہوئے تھے خات لگا کر حملہ کرنے والے یہ کائر پاکستانی آتنگ کی کہیں بھی چھپ جائیں انہیں جہنم تک پہنچائے بینا ایک بھی جوان رکھنے والا نہیں ہیں کٹھوا میں پانچ ویروں نے سروتھ پلیدان دیا ہے شہیدوں کے پریواروں کو اپنے لادلے پر گرب ہیں لیکن جن آتنگیوں کی دولی نے ان جاں بازوں کا سینہ چھلنی کیا ہے ان سے چن چن کر بدلہ بھی ہیا جا رہا ہے ایک کے بدلے دس بارنے کی قسم ہے تو ہی جنہم کشمیر میں آتنگ کا فن کو چلنے کے لیے سینہ کے جوان دندار جھوٹے ہوئے ہیں اپنی جوان کی پرواہ کیے بغیر آتنگیوں کو سبق سکھائے جا رہا ہے سینہ کے ایکشن سے باکلائے آتنگی صرف ہتھیاروں سے ہی یہ جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ انہوں نے نارکو ٹرزم کا جال بھی فیلا رکھا ہے نیوز ایٹین آتنگ کے اسی موڈیول کو بے نکاب کرنے جا رہا ہے اور یہ بتانے جا رہا ہے کہ کیسے پاکستان نے بھارت کے خلاف یہ یدھ چھیڑ رکھا ہے دیکھئے ریپورٹ جمہو کشمیر میں آتنگ کے خلاف سینہ کا بھیان لگاتار جاری ہے آتنگ کے نیٹورک پر کاروائی ہو رہی ہے آتنگیوں کے مددگاروں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور آتنگیوں تک آرثک مدد پہنچانے والے سنسادھنوں پر شکنجہ قصہ جا رہا ہے اس کے باوجود جمہو کشمیر میں چنوٹیاں بنی ہوئی ہیں یعنی انہیں چنوٹیوں میں سے ایک ہے نارکو ٹرزم یعنی مادک پدارتوں کے کاروبار کی چنوٹی آج نیوز زیٹین انڈیا اس سورس کا پردہ فاش کرنے والا ہے جہاں سے جمہو کشمیر تک نشیلے پدارتوں کا زہر پھیلائی جا رہا ہے اور اس خبر کی تلاش نے ہمیں پاکستان کی سیما سے سٹے کوپوارا تک پہنچا دیا یہاں کچھ دن بیتانے کے بعد ہمارے سامنے جو کچھ آیا اس نے ہماری پوری ٹیم کو سن کر دیا اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم اوورگراؤنڈ ورکرز کے ایک ایکٹیو نیٹورک سے سمپرک سادھنے میں کامیاب رہے پہلے تو اس نیٹورک سے جڑے لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنے سے منا کر دیا لیکن کافی دیر تک سمجھانے کے بعد ان میں سے ایک نے راز زگلنے کے لیے ہامی بھر دی اس شخص نے نارکو ٹرورزم اور اس کے پورے نیکسس کی کہانی بتائی یہ ایک تنگڈار کی بات نہیں ہے یہ پورے جمہو کشمیر سب کی بات ہے پونچ لزوری ڈوڈا کشتوار چگر جگہ کی بات ہے سریعہ جب یہ در سے گئی ہے پاکستان ویزے پہ گئے ان کے فون نمبر یہ وہ لٹرم پٹرم نے لاکے رکھا اپنا سب کچھ اب ان کا تعلیل ادھر سے ہو رہا ہے اب ادھر سے وہ اپنے ڈیکھن دکھاتے ہیں کہ فلانی جو جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہر جگہ کا پتہ ہے ہر جنگل کا پتہ ہے ہر بارڈر کا پتہ ہے کس بارڈر میں کس جگہ میں ہمیں کیا کرنا ہے پھر وہ لاتے ہیں وہاں پہ وہاں لاکر پھر بہتے ہیں ان کو یہ لاتے ہیں سیدھا ادھر جب ادھر پہنچ گیا تو پھر آگے کھل ہو جاتی ہے آگے جب ناکے بھی کوئی پکڑا گیا پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا تو گیا ادھر تو فنسنگ ہائی نہیں ہے اس پار فنسنگ نہیں ہے فنسنگ اس ہی پار ہے اس سید جو گاؤں ہیں یہ ان گاؤں میں پہلے آتی ہے ان گاؤں سے پھر خیت ہوتی ہے سمجھو سنسنگ سے اس سید جب اس سیدھ سیدھ ہوگی پھر چلا گیا کام آفتہ آفتہ پھر انہوں نے بکری کرنے سٹارٹ کرتے ہیں غریب جو ہوگا لالچ میں آ جائے گا غریب جو ہوگا جس کو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا آج ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ساتھ جب کوئی غریب ہوگا بولے گا اس نے مکان بنا لیا اس نے بلڈنگ بنانی اس نے گاڑی لے لی اس نے زمین لے لی فلانی جگہ میں اب اگر میرا بھی رپیہ دس بیچ زار پچاس زار مجھے بھی مل جگہ میرے بچے بھی کھانا کھائیں گے بچوں کے لیے تو ہر ایک کروانی دیتا ہے گرنیٹ آتے ہیں اتھیار آتے ہیں پتنے کیا بولتے ہیں ایک ایک فرڈی سیون پتنے کیا بولتے ہیں وہ آتی ہیں میکزینیں آتی ہیں گولیاں آتی ہیں بارود آتے ہیں مادک پدارتھوں کی تسکری سے جڑی اس کہانی کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک اور پڑاؤ تک پہنچنا تھا یہ پڑاؤ تھا پنچ یہاں ہم نے اپنے ایک سوطر سے سمپر کیا جس نے ہمیں نام نہ بتانے کی شرط پر اوور گراؤنڈ ورکرز کے دعووں کا پورا سچ بیان کیا ٹیروریزم اور ڈرگز کو الگ نہیں کر سکتے پہلے جب یہاں ٹیروریزم آیا پھر اس کے ساتھ ڈرگ آیا اس سے پہلے ڈرگ کا کوئی نام نہیں تھا اور وہ جو ڈرگ اب آیا ہے وہ اب ہماری نسلو کی جڑو میں چلا گیا ہے اب وہ پوری سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے جب لوگ ڈرگ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیروریزم میں بھی سافٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں ڈرگ جیت رہا ہے یہ ایک راس بارڈرہ ہو رہا ہے ہمارے بارڈر سے آ رہا ہے ہمارا پڑوسی ملک بیج رہا ہے اور ملیٹنسی جو ہے وہ بھی وہی بیج رہا ہے تو پیچھے سے بھی یہ جوڑا ہے تو یہ تو ہے نا کہ پھر وہ اسی راستے سے آ رہا ہے بارڈر کے سٹے لوگوں کا ہو سکتے ہیں آپس میں وہ لنک تو ہے نا یعنی پاکستان کی طرف سے نارکو ٹرورزم کے ذریعے بھی نقصان پہچانے کی لگتار کوشش کی جا رہی ہے اس بات کا پتہ ایسے بھی چلتا ہے کہ سرحدی علاقوں سے کئی بار ڈرون اور کرونوں کے ڈرگز برامد ہو چکے ہیں بارڈ اور بارش اس نے دیش کے کئی حصوں کو پرباوت کیا ہے موسم بیبھاگ نے سات راجیوں میں اتی بھاری بارش کا الرڈ جاری کیا ہے اور ان راجیوں میں ارون اچل پردیش میگھالے اسم گوہ مہراشتر کنار تک شامل ہیں اس کے ساتھ ہی تیرے راجیوں میں بارش کا اورینج الرڈ جاری کیا گیا تو وہیں پہاڑ پر بھاری بارش کے بعد اب لینڈ سلائیڈ کی خوفناک تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں ایک بار پھر بطرینات آئی وے پر زبردست لینڈ سلائیڈ ہوا ہے دیکھیں یہ رپورٹ جمولی میں بھیانک لینڈ سلائیڈ باتال گنگا کے پاس بھاری بھوش خلن یہ ویڈیو خوف پیدا کرنے والا ہے یہ تصویریں بہت ڈھرامنی ہیں لینڈ سلائیڈ سے بدرینات آئی وے بند دیکھیں ان تصویروں کو کیسے ملبہ پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے بڑی بڑی چٹانے اور مٹی نیچے گر رہی ہے سب طرف گبار نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ تصویریں کسی نے موبائل سے ریپورڈ کی ہیں اس علاقے میں بھاری بارش کے بعد سے اب پہاڑوں کا درکنا شروع ہو چکا ہے کئی علاقوں میں بارش تو رک گئی ہے لیکن پہاڑوں کی مٹی کھسکنے لگی ہے جس کی وجہ سے ایسی لینڈ سلائیڈ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں اب دوسرے کیمرے سے دیکھیں یہ تصویریں لینڈ سلائیڈ والی جگہ سے بہت قریب سے لی گئی ہیں دیکھیں یہ کتنا بھائیانک منظر ہے دیکھتے دیکھتے لاکھوں ٹن ملوہ پہاڑ سے نیچے گرنے لگا ایک پل تو ایسا لگا مانو پورا کا پورا پہاڑ ہی ٹوٹ جائے گا لینڈ سلائیڈ میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کی چپیٹ میں آتا تو جان بچنا مشکل ہوتا دیکھیں اس کی رفتار کتنی تیز تھی چند سیکنڈ کے اندر مانو یہاں سب کچھ خط ہو گیا ملوے کی چپیٹ میں آنے والے سیکڑوں پیڑ دنکے کی طرح اڑ گئے یہ تصمیریں بتا رہی ہیں کہ پہاڑوں میں برسات کے دنوں میں کہیں بھی کبھی بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے لہٰذا ساوٹھان رہیں ہائیوے بند ہونے کے بعد دونوں اور یادری پھس گئے ہیں SDRF اور NDRF کی ٹیمیں موقع پر ہیں ساتھی بی آروں کی ٹیم بھی ملوہ ہٹانے کے کام میں جھڑ گئی ہے لیکن یہ لینڈ سلائیڈ اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے کہ راستہ ساف کرنا آسان نہیں ہوگا یادریوں کو آنے جانے کے لیے دوسرے راستوں کا استعمال کرنا ہوگا کل ہی چمولی میں بدرینات ہائیوے پر ہی لینڈ سلائیڈ کی ایک اور تصویر سامنے آئی تھی اور چوبیس گھنٹے کے اندر ہی یہ دوسرا بڑا بھوش کھلن ہو گیا نیتین سیمبال یوزے ٹیم چمولی تو ہی آدھا بھارت اس وقت قدرت کے کہہر سے کام پرہا ہے پہاڑ ہو یا پھر میدان مسلا دھار بارش اور بار سب کچھ تباہ کر دینے کے لیے آماد آئیں قدرت کے کہہر کی درانے والے تصویریں کہیں در کے پہاڑ کہیں موسلا دھار بارش سے ہاہا کا موسم کے رودر روپ سے گھاپا آدھا بھارت قدرت جب اپنے رودر روپ میں ہوتی ہے تو ایسی ہی درانے والی تصویروں سے انسان کا سامنا ہوتا ہے سہلاب کے ٹکر نہ انسانوں کو بخشتی ہے نہ انسان کی بنائی کسی دوسری چیز کو حالات تباہ اور بھیانک ہو جاتے ہیں جب چند گھنٹوں کے بھیتر بارش اپنے ریکارڈ اسطر کو پار کر جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو گوجرات کے الگ الگ زلوں سے آئی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں گوجرات کے دوارکہ سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویریں آئی ہیں یہاں کے ٹنکریہ پریمسار گاؤں کو جوڑنے والی سڑک بھال کے پانی میں سما چکی ہے جس وجہ سے کئی لوگ سیلاب کے بیچوں بیچ بس گئے سب ہی لوگوں کو رسیوں کی مدد سے رسگیو کیا گیا امریلی میں پرچند بارش کی وجہ سے حالات بد سے بتر ہو چکے ہیں سیلاب کا سب سے زیادہ اثر ککاواب تعلقہ پر ہوا ہے جہاں باڑ کا پانی اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے لوگ چاند جوکھ میں ڈال کر ندی پار کرنے کو مجبور ہیں جبکہ بیچ سڑک پر امریل سیلاب کی وجہ سے یہ گار بھی پھنس گئی ہے جسے کڑی محنت کے بعد نکال آ جا سکا گجرات کے ہی راج گوٹ پر لگاتار ہو رہی بارش مسیبت کا سبب تک گئی ہے یہ تصمیحیں پاپاٹ پارا کی ہیں جہاں موسردھار بارش کی وجہ سے نالا کسی دریہ میں تبدیل ہو گیا ہے جس وجہ سے کئی گاڑیاں بیچ راستے میں بھز گئی اور لوگوں کو آنے جانے میں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں سیلاب کے ٹکر نے پورے سسٹم کو دھراشائی کر دیا ہے شاردہ ندی کے پانی میں اچانک آئے اوفان نے پورے بینورہ گھاؤں کو اپنے آگوش میں لے لیا ہے جس وجہ سے بھارتی بائیو سینہ کو ریسکیو کے مشن پر لگایا گیا ہے جگہ جگہ این ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف ایس ایس بی اور پی ای سی کی بورٹ کے ذریعے لوگوں تک مدد پہنچائی جا رہی بھارت کی وجہ سے تو چلیے اسی کے ساتھ ہی نیوز ایٹین پرائم میں آج کے لئے فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز ایٹین ناجستان نمسکار